پہترین آواز اور بولنے کا انداز انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے نوجوانوں میں تکاریر اور اپنے کانفیڈنٹ کو باحل رکھنے کی حوالے سے حکومت سندھ کے تاہون اور سماج نینما جنہیں ڈہری کی سرپرستی میں ہدراباد کے مقامی ہوتل میں ایک پروکار تقریب کا انکات کیا گیا تقریب میں سیاسی سماجی سیول سوسائیٹی، صاحبیوں، طلبہ و طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں آئے نوجوانوں کو ملک کے مشہور رائٹرز، سپیکرز نے انہیں اپنے تجربے سے پہترین تکاریر اور سپیکر بننے کے ایک گھر بتائے اور انہیں انکرش کیا کہ اپنے ٹیلینٹ کو عوامی سطح پر اجاگر کریں اور ایک قابل باوقار پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں مکرین کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں میں ٹیلینٹ کی کمی نہیں بس انہیں ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہے جو اس طرح کے پروگرام کرنے سے انہیں حاصل ہو سکتی ہے اور ہم یہ سندھ حکمت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام سرکاری سطح پر سرکاری سکولوں میں بھی اکروائے جائیں تاکہ نوجوان اپنے ٹیلینٹ کو ملک بھر میں منوا سکیں مکرین نے دھوم نیوز 24 سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایم ڈاکٹر سادک اللہ خان کلیکٹر آف کسٹمز ہیدر آباد دہ رائزنگ یود کے پلیٹ فارم سے یہ جو ایک پروگرام آرینج کیا گیا ہے جس میں یود کو انگیج کرنے کی ایک ایفرٹ ہے اس میں یود کے سکلز کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پبلک سپیکنگ کی کیا ایمپورٹنس ہے آج کل کے ٹائم میں سبیشلی جبکہ ایک ڈیجیٹل ایک دور آج کل چل رہا ہے جہاں پہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اینیوئر اینی پرسن کن جس ٹاک آہ that's how things have become now آہ with social media and with different آہ platforms electronic media پہ similarly people are being invited and it's not only کہ آپ اس پہ کوئی political یا کوئی social area پہ آپ بات کریں اس میں ایکیڈیمکس پہ بھی بات ہوتی ہے اور جتنا آپ کی communication skills اچھی ہوتی ہیں جتنا آپ پبلک کو انگیج کر سکتے ہیں اور اپنا point of view آپ آگے ان تک پہنچا سکتے ہیں اتنا ہی آپ زیادہ ایک effective change لا سکتے ہیں society میں اور آپ اس group کو اور وہ جو آپ کے ایک outreach ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جس group کو اور جس section of society کو آپ وہاں change لانے کی کوشش کرتے ہیں whom you actually want to raise and educate میرا نام ماروی عوان ہے میں executive director of women protection center and a human right activist آج یہاں پر یہ program ہماری youth کے لیے کیا گیا ہے ہیدر آبات زند کی youth کے لیے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ لوگوں کے درمیان بات کرنے کی کیا اہمیت ہے اور وہ کس طرح کی جائے اور یہ کتنا ضروری ہے اگر ہماری youth socialize کرے گی لوگوں کو جانے گی کانٹیکٹس اس کے ہوں گے اس کو بات کرنے کا ہنر ہوگا یعنی اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا ہنر ہوگا تو وہ بہترین leader کی صورت میں سامنے آئیں گے اور ہمارے ملک کو بہترین leaders کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف یہ program ہمارے urban level تک شہروں تک محدود نہ رہیں ان کو اب ہمارے دیہات کی طرف بھی جانا چاہیے کیونکہ وہاں بھی school ہیں وہاں بھی colleges ہیں جنہیں ڈائری ہے آج کے program کا میں chief organizer ہوں اور یہ جو آج کے جو ہے کہ عوامی تکلیٹوں کی نوجوانوں میں اہمیت تو اس topic پہ government option کے طرف سے یہ program رکھایا گیا اور ہم ان کا شکریہ آدھا کریں گے sports or youth department کا جنہوں نے ہمیں fully funded کیا اور اس type کے آپ نے دیکھا ہے کہ دو ڈھائی سو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو ان کو مختلف جو مختلف فکر سے تعلق رکھتے ہیں لوگ یا جو مختلف experts ہیں ان سے ہم نے ان کو تکریریں بھی کروائی ہیں اور مختلف debaters سے ہم نے بولائے ہیں تو انشاءاللہ اس type کے ہم events اور بھی کرتے رہیں گے اور دھومتی بھی کام بہت شکریہ کا تک کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہر پل ہر ٹائم پہ coverage کرتے ہیں بہت شکریہ میں بہت اچھا دیکھ رہی ہوں یوت کو اور یوت تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے play from سے جو ہے وہ اپنی اپنی performance دے رہی آج یہ event بھی بہت اچھا سجایا گیا ہے لیکن یہاں پہ میں ایک advice دینا چاہوں گی کہ دیکھیں اگر یوت کو موقع دینا ہے تو پھر equalی دیں selected لوگوں کو نہ لے کر رہے ہیں یہ میرا message ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان میں اور اگر ہیدر آباد کی جات کی جائے تو ہیدر آباد میں بہت talent ہے لیکن کوشش کیجئے جو deserving سے ان کو سامنے لے کر آیا جائے deserving لوگوں کو لے کر آیا جائے ہیدر آباد میں بہت talent ہے اور وہ انہیں پتہ ہے کہ how to motivate اور how to pretend front of people اور how to speak اور they all are good speakers they can change the future of پاکستان by their visions تو ان کو موقع دیا جائے جی میرا نام شازے ستار جہتیال ہے اور میں جام شروع سے بلانگ کرتی ہوں اور آج کا جو پروگرام ہے یہ public speaking کے بارے میں ہے اور یہ time to time need ہے ہماری یوت کے لیے کہ یہ ایسے سیمینار جو ہیں یہ ہونے چاہیے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ مطلب کے لوگوں کی thinking کیا ہے اور ہمارے پاس کون سے skills ہیں کمیرامن عمر حید کے ساتھ عمران چلکیاری دھوم نیوز 24-7 ہیدر آباد